بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسے باہر کا موسم بہت خراب ہو رہا تھا تیز ہوا چل رہی تھی اور ساتھ ہی بارش کے برسنے کی بھی آوازیں آ رہی تھی یہ دن کا وقت تھا مگر دن میں بھی رات کا سماں محسوس ہو رہا تھا کیونکہ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور بارش اپنی آب و تاب سے برس رہی تھی یہاں پر بہت اندھیرہ تھا شاید یہاں پر بجلی نہ تھی کیونکہ یہ بہت پرانا سا گھر تھا اور یہاں پر کوئی بھی نہ رہتا تھا کیونکہ میرے علاوہ یہاں کوئی بھی دوسرا وجود اس وقت موجود نہ تھا میں اٹھ کر ہاتھ پیر ادھر ادھر مارنے لگی کہ شاید مجھے کوئی چیز محسوس ہو جائے پھر میں بیچینی کے ساتھ چیزوں کو محسوس کرنے لگی کہ میں کہاں ہوں اور میرے آس پاس کچھ موجود بھی ہے یا نہیں تب ہی مجھے یوں معلوم ہوا کہ میں اپنے گھر پر نہیں بلکہ ایک ویران اور بوسیدہ سے مکان میں موجود ہوں میں نے کمرے کے دروازے کو پار کیا تو سامنے ہی سہن تھا بارش بہت تیزی کے ساتھ برس رہی تھی میں نے بارش کے تھمنے کا انتظار کرنا چاہا مگر میری بھوک کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ مجھ سے کھڑا ہونا بھی مشکل محسوس ہو رہا تھا اور مجھے سردی کا بھی احساس ہو رہا تھا کیونکہ میں نے کوئی بھی جادر نہ پہنی ہوئی تھی نہ ہی اس وقت میرے پاس اڑنے کو کچھ موجود تھا یوں ہی بارش کو دیکھتے ہوئے بھوک کی وجہ سے میرے دماغ کو زوردار چکر آنے لگا پتہ ہی نہ چلا کب میں بے ہوش ہو کر چکرا کر نیچے دھڑم کر کے گر گئی مجھے کچھ ہوش نہ رہا تھا میری پھوپو کا نام فوزیہ تھا جس نے مجھ پر بہت ظلم کیے میں انہی کے ساتھ رہ دیا رہی تھی وہ مجھے اپنے سارے گھر کے کام ایسے بتاتی جیسے میں ان کے گھر کی ملازمہ ہوں مجھے ان سے نفرت ہونے لگتی تھی مگر میں کچھ بھی کر نہیں سکتی تھی ان کے شوہر لوگوں پر دم درود کرتے اور اپنے کمرے میں کسی کو بھی آنے کی اجازت نہ دیتے ان کا ایک بڑا سا کمرہ بنا ہوا تھا جو اس بڑے سے گھر کے کونے پر واقع تھا میں نے آج تک وہ کمرہ اندر سے نہ دیکھا تھا اس کمرے میں پھپو کے علاوہ کسی کو بھی جانے کی اجازت نہ تھی مگر میرے دل میں ایک حسرت تھی کہ میں اندر جا کر دیکھوں کہ اس کمرے میں آخر ایسا کیا ہے جس کو اتنے سالوں سے مجھ سے چھپایا جا رہا تھا میں جب بھی اس کمرے کے قریب جاتی تو اس کا دروازہ بند پاتی نہ جانے پھپو کے شوہر اندر بیٹھ کر کیا کھچڑی پکاتے تھے جس سے میں ناعاش نہ تھی پھر ایک دن اچانک پھپو کے شوہر شہر سے باہر جانے کی بات کرنے لگے میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس بار اگر وہ شہر سے باہر جائیں گے تو میں ان کے کمرے میں جا کر یہ پتہ لگا کر رہوں گی کہ آخر ان کے کمرے میں ایسا کون سا راز دفل ہے کہ پھپو مجھے اس کمرے میں نہیں جانے دیتی پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ پھپو کے شوہر شہر سے باہر جانے کی تیاری کرنے لگے پھپو نے ان کے کپڑے وغیرہ اس طریقہ کے ان کے تھیلے میں بھر دیئے تھے اور ان کو شام کے وقت چھوڑنے سٹیشن جلی گئی میں بہت خوش تھی کیونکہ آج مجھے اچھا موقع مل گیا تھا ان کے کمرے کو کھولنے کا پھپو نے کمرے پر تالہ تو نہیں لگایا تھا مگر باہر سے کنڈی ضرور لگا لی تھی وہ اکثر اس کمرے کے آس پاس ہی منڈلاتی رہتی تھی تاکہ میں اس کمرے میں نہ جا سکوں مگر آج تو مجھے کھلی آزادی مل گئی تھی مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا جب میں نے اس کمرے کے دروازے کو کھولا اور اندر جلی گئی میں بہت حیران ہوئی کیونکہ اس کمرے کے اندر تو دوسرا کمرہ بنا ہوا تھا جس پر تالہ لگا ہوا تھا یہ باہر والا کمرہ سارا خالی تھا مگر کونے پر ایک دروازہ بنا ہوا تھا جو دوسرے کمرے کا تھا اس کی چابی بہی پر کھونٹی پر ٹنگی ہوئی تھی میں نے جلدی سے وہ چابی اٹھائی اور اس تالے کو کھولنے لگی کمرے کے اندر کمرہ ہونے کی وجہ سے ہر جگہ اندھیرہ چھایا ہوا تھا کیونکہ وہ لوگ باہر جاتے ہوئے سارے کمروں کی لائٹیں وغیرہ بند کر کے گئے تھے میں نے دروازے پر پڑی ٹیبل پر ہاتھ پھیرا تو میرے ہاتھ میں ایک ماچس آگئی میں نے جیسے ہی وہ ماچس جلائی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ یہ اندر والا کمرہ تو سارا تعویزوں سے اٹھا پڑا تھا پھپو کے شوہر آخر اتنے تعویزات کا کیا کرتے تھے میں بہت حیران ہوئی اور مجھے ان کے وجود سے عجیب سی وحشت ہونے لگی کیونکہ سارے کمرے میں ایک عجیب قسم کی بو پھیلی ہوئی تھی پھر میں نے ماچس کی تیلی کی مدد سے کمرے کا جائزہ لینا چاہا تو میری چیخ نکلتے نکلتے بچی کیونکہ سامنے ہی دیوار پر ایک بہت بڑی تصویر لگی ہوئی تھی جس پر جگہ جگہ پر خون کے نشانات تھے اور ان پر کافی وار کیے ہوئے تھے یہ کیا ماجرہ تھا میں نہیں جانتی تھی کیونکہ پھپو کا شوہر اکثر تو اس کمرے میں ہی بند رہتا تھا کبھی کبھار وہ شہر سے باہر چلا جاتا تو آٹھ آٹھ دس دس دن تک باہر ہی رہتا تھا تب تک پھپو اس کمرے کو تالہ لگا دیتی تھی وہ جب بھی باہر جاتے تو پھپو ہی انہیں چھوڑنے جاتی تھی اور ساتھ ہی ایک تھیلہ بھی لے جاتی تھی ان کے کہنے کے مطابق ان میں پھپا جی کے کپڑے وغیرہ ہیں مگر آج یہ کمرہ دیکھ کر مجھے سارے گھر میں خوف محسوس ہونے لگا تھا کیونکہ یہ آٹھ کمروں پر مشتمل ایک بڑا سا گھر تھا اور ایک بڑا سا سہن تھا اس بڑے سے سہن کے کونے پر یہ کمرہ بنا ہوا تھا جہاں جانے سے پھپو مجھے اکثر منع کرتی تھی کہ تمہیں غلطی سے بھی اس کمرے کے آس پاس نہیں جانا ہے یوں تو سارے گھر کی صاف صفائی میرے ہی ذمہ تھی مگر اس کمرے کو پھپو خود ہی صاف کیا کرتی تھی کبھی اگر بھولے سے بھی میں یہاں اس کمرے کے آگے جھاڑو پھیر دیتی تو پھپو مجھے بہت غصہ کرتی اور بازو سے مرور کر مجھے یہاں سے دور لے جاتی پھر کہتی کہ تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ یہاں آس پاس مت آیا کرو مجھے یہ عجیب و غریب کمرہ دیکھ کر ایک عجیب سی وحشت ہونے لگی میں سوچنے لگی کہ اگر پھپو نے مجھے یہاں پر کھڑا ہوا دیکھ لیا تو یہ اس گھر میں میرا آخری دن ہوگا میرے پاس دوسرا چارہ ہی نہیں تھا میں نے فوراں سے اس کمرے کو واپس تالہ لگایا اور باہر نکل آئی کمرے میں بہت زیادہ اندھیرہ پھیلا ہوا تھا اسی لیے میں زیادہ کچھ نہیں دیکھ پائی تھی مگر اس تصویر کو دیکھ کر میرے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہو گیا تھا باہر جا کر بھی میں وہ منظر بھلا نہیں پا رہی تھی مغرب کی ازان ہونے والی تھی میں جلدی سے آ کر اپنے بستر پر بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھ مسلنے لگی میرے چہرے پر اب خوف کی وجہ سے پسینہ آنے لگا تھا جو منظر میں نے آج دیکھا تھا اس سے پہلے میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا میں نے جلدی سے جگمے سے پانی بھرا اور ایک ہی سانس کے ساتھ پیتی چلی گئی سر تکیے پر رکھا کمبل خود پر ڈالا تو میری آنکھ لگ گئی مجھے پتا ہی نہ چلا کہ کب میں نیند کی آغوش میں سو گئی رات کے گیارہ بج رہے تھے جب فپو گھر میں داخل ہوئی اور ایک ہی سانس کے ساتھ مجھے چیخ چیخ کر بلانے لگی میں نہیں جانتی تھی کہ اس دفعہ میں نے کونسی غلطی کر دی ہے جس کی وجہ سے اس طرح مجھے یوں چلا کر بلایا جا رہا ہے میں جیسے ہی فپو کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تو انہوں نے مجھے بالوں سے پکڑا اور گھسیٹی ہوئی باہر کی طرف لے گئی میں ان سے اپنا گناہ پوچھتی رہی مگر وہ مجھے کچھ بھی نہ بتا رہی تھی نہ جانے میں نے ایسا کیا کر دیا تھا کہ فپو کو مجھ پر اتنا غصہ چڑھا تھا کہ انہوں نے مجھے گھسیٹ کر گھر سے باہر پھینکا سامنے ہی دروازے پر دو بڑے بڑے گملے رکھے ہوئے تھے میں نے زوردار جھٹکا محسوس کیا جس کے بعد مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میرے سر پر اتنی گہری چوٹ آ گئی کہ میں بے ہوش ہو کر گر گئی نہ جانے کتنی دیر تک میرا بہت سارا خون زائر ہوتا رہا مگر فپو کو تو اس بات کا کوئی احساس ہی نہ تھا کہ میں جیوں یا مروں ان کی بلا سے جب میری آنکھ کھلی تو میں بھوک سے نڈھال ہو چکی تھی مجھے اپنے آس پاس لذیذ کھانے کی خوشبو بہت تیزی سے محسوس ہو رہی تھی جب میں نے آنکھ کھولی تو میرے سامنے ایک بڑی سی تھال رکھی ہوئی تھی اس میں بہت لذیذ کھانے تھے میں بھی بہت زیادہ بھوکی تھی اسی لیے بغیر کچھ سوچے سمجھے تھال کو اپنی طرف سرکایا اور کھانا کھانے لگی یہ کھانا بہت عجیب سا تھا اور بہت مزے کا بنا ہوا تھا اس میں ساری ہی چیزیں الگ الگ پورشنز میں رکھی گئی تھی اور بہت ہی سلیقے سے یہ تھال سجائی گئی تھی یہ کھانا کھاتے ہوئے میں سوچ رہی تھی کہ پھپو تو میرے لیے کبھی بھی اس طرح کا کھانا نہیں دے سکتی میں نے تو ہمیشہ ہی ان کے گھر میں جھوٹا ہی کھایا تھا پھر یہ مہربانی مجھ پر کس نے کی تھی میں نہیں جانتی تھی اس کھانے کی خوشبو بھی بہت تیز دیز اٹھ رہی تھی میں نے آج سے پہلے ایسے ذائقے کا کھانا کبھی بھی نہ چکھا تھا جتنا یہ کھانا لذیذ تھا اتنے ہی پیار سے یہ تھالی سجائی گئی تھی میں ہر چیز میں سے تھوڑا تھوڑا اٹھاتی موں میں ڈالتی جاتی میرا پیٹ اپ بھرنے لگا تھا ادھر ادھر دیکھا تو آستاس کوئی بھی موجود نہیں تھا یہ تو وہی سٹور تھا جہاں میں رہا کرتی تھی مگر میں یہاں کیسے آئی تھی میں نہیں جانتی تھی کیونکہ جہاں تک مجھے یاد تھا کہ پھپو نے مجھے دھکا دے کر گھر سے باہر پھینکا تھا اور میں وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی تھی پھر یہ اتنی مہربانی مجھ پر کس نے کی تھی اب میں نے اس سٹور میں چاروں طرف نظر دوڑائی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے آس پاس چل رہا ہو کسی کے چلنے کی آہٹ میں اپنے کانوں سے محسوس کر رہی تھی میرے دل میں تھوڑا بہت خوف بھی آ رہا تھا مگر وہ جو کوئی بھی تھا مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا میں کافی ڈری ہوئی تھی کیونکہ وہ آہٹ میں نے اپنے کانوں سے سنی تھی یقیناً اس سٹور میں میرے علاوہ بھی کوئی موجود تھا مگر کون تھا یہ نہیں معلوم تھا پھر اچانک ہی سارے گھر کی لائٹ آف ہو گئی اب تو خوف سے میرا برا حال ہونے لگا تھا کیونکہ پہلے ہی میں نے یہاں پر کسی کی آہٹ محسوس کی تھی اور اب یوں سارے گھر کی لائٹوں کا بند ہو جانا مجھے مزید خوف میں مبتلا کر رہا تھا پھر مجھے یوں معلوم ہوا جیسے کسی نے تھنڈے ہاتھ سے میرے ہاتھ کو پکڑا ہے وہ ہاتھ اتنا تھنڈا تھا کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ میرے ہاتھ کو یہی پر جمع دے گا پھر اس نے میری آنکھوں پر ایک پٹی باندھی اور میرے ہاتھ سے پکڑ کر مجھے کہیں لے جانے لگا میں اس وقت بلکل ساکت ہو گئی تھی کیونکہ میں اپنی بولنے کی طاقت کھو چکی تھی میں اس سے یہ سوال بھی نہیں کر سکتی تھی کہ تم کون ہو اور مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو میں ان سب چیزوں سے اس وقت آری ہو گئی تھی جب میری آنکھوں سے وہ کالی پٹی ہٹ گئی تو سامنے کا منظر کافی بدلا ہوا تھا یہ ایک بہت بڑا سفید محل تھا یہاں چاروں طرف بہت خوبصورت پھول ہی پھول لگے ہوئے تھے جو سفید رنگے تھے اور ان پھولوں سے بہت بھینی بھینی خوشبو اٹھ رہی تھی جس کو محسوس کر کے میں بہت سکون حاصل کر رہی تھی میں کہاں تھی یہ میں نہیں جانتی تھی تب ہی میری نظر سامنے ایک نہر پر پڑی جو بہت خوبصورتی کے ساتھ بہ رہی تھی آہستہ آہستہ مجھے کوئی سرگوشی سنائی دی میں اس کا پیچھا کرتے کرتے اس کے پاس جانے لگی یہ راستہ تو ختم ہی نہیں ہو رہا تھا میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ایک کمرے کے باہر رکھی یہ آواز یقیناً مجھے اسی کمرے سے آ رہی تھی میں نے اندر جا کر دیکھا تو سرخ رنگ کی ایک بہت بڑی مخملی سی جائے نماز بچھی ہوئی تھی جس پر ایک سفید لباس میں ملبوس آدمی بیٹھا ہوا تھا اس نے اپنے سر پر امامہ باندھا ہوا تھا اور وہ آہستہ آواز کے ساتھ عبادت میں مشغول تھا یقیناً وہ کوئی عبادت گزار آدمی تھا جو اس وقت اپنی عبادت کرنے میں مگن تھا اس نے مجھے بلکل بھی نہ دیکھا تھا وہ میری موجودگی سے ابھی تک نا آشنا تھا مگر میں وہیں پر کھڑی اسے تک رہی تھی یہ منظر بہت خوبصورت تھا بلکل اسی محل کی طرح میں نہیں جانتی تھی کہ میں کیسے یہاں پر پہنچی ہوں کس نے مجھے یہاں پر لاکر کھڑا کیا تھا اچانک سے ایک خوشبو چاروں درف اٹھی وہ خوشبو اس قدر تیز تھی کہ میں اس میں کھوتی چلی گئی میں نے آس پاس دیکھا تو ایک دھوان سا اڑ رہا تھا وہ دھوان کہیں اور سے نہیں بلکہ اسی نمازی آدمی کے آس پاس سے اٹھ رہا تھا اور وہ خوشبویں بھی یقیناً اسی کمرے سے باہر آ گئی تھی جو مجھے اپنے سہر میں گرفتار کر رہی تھی پھر میں نے آس پاس دیکھنا چاہا اور اس جگہ کا جائزہ لینا چاہا کہ آخر یہ کون سی جگہ ہے جو اتنی خوبصورت بنی ہوئی ہے اور اس کمرے کے باہر تو بہت ساری قرآنی آیات لکھی ہوئی تھی یہ یقیناً جو کوئی بھی تھا بہت عبادت گزار آدمی تھا مگر میرا اس کے ساتھ کیا کام مجھے یہاں کیوں لیا گیا تھا اس بات سے میں ابھی تک ناواقف تھی اور سمجھ ہی نہ پائی تھی کہ مجھے یہاں پر آخر لیا کیوں گیا ہے میں ابھی اس کمرے کا جائزہ لے ہی رہی تھی میں نے جیسے ہی اس کمرے میں اندر قدم رکھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگی تو وہ آدمی جائے نماز کو تہہ دے کر اٹھ کھڑا ہوا اور سیدھا میری طرف آنے لگا اس کے چہرے سے اتنا نور ٹپک رہا تھا کہ میں تو یہ دیکھ کر ہی دنگ رہ گئی کہ کسی کا چہرہ اتنا نورانی کیسے ہو سکتا ہے اس کی آنکھیں سر میں سے اٹی ہوئی تھی اور رنگت تو جیسے لٹھے کیوانن سفید تھی میں تو اس کا نورانی چہرہ دیکھ کر ہی دنگ رہ گئی تھی پھر میرا تصور اس بات پر ٹوٹا جب اس نے کہا کہ تم تو وہی لڑکی ہونا جو رات رات بھر بھوکی سوتی ہے کبھی اسے جھوٹا کھانا دے دیا جاتا ہے تو کبھی اس سے بھی دور رکھا جاتا ہے اور یوں ہی تم رو رو کر سو جاتی ہو تم وہی یتیم لڑکی ہونا میں اس کی بات سن کر بلکل ساکت کھڑی رہی وہ آخر کیسے جانتا تھا کہ میں ایک یتیم لڑکی ہوں اور میری پھپو مجھ پر جب بھی غصہ ہوتی ہے تو میرا کھانا پینہ بند کر دیتی ہے مجھے حیرانگی سے باہر لانے کے لیے اس نے مجھے پھر سے مخاطب کیا کہ تمہارے گھر کے سامنے جو ایک بڑی سی دو منزلہ امارت تھی میں اس کی اوپر والی منزل میں رہتا تھا قرائے پر اور میں ہمیشہ تمہارے اوپر ہونے والے سارے ظلموں کو دیکھتا رہتا تھا میں بہت حیران ہوئی کہ آخر اس کی نظر مجھ پر کیسے جاتی تھی میں تو سارا دن گھر میں بھاگ بھاگ کر کام کرتی رہتی تھی کیا یہ اتنا عبادت گزار آدمی مجھے ہی دیکھا کرتا تھا پھر میں نے فوراں پلٹ کر اس سے سوال کیا کہ آپ پھلا میری مدد کیوں کرنا چاہتے ہیں میں ایک یتیم اور لا وارث لڑکی ہوں فپو کے رحم و کرم پر ہوں میں جانتی ہوں اگر فپو کو اس بات کا پتہ لگ گیا کہ کوئی میری حمایت کر رہا ہے تو وہ مجھے جینے نہیں دے گی پہلے ہی میری زندگی اتنی اجیرن ہے آپ مہربانی کر کے مجھے واپس انہی کے پاس چھوڑائیں ورنہ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گی ویسے بھی میری زندگی کچھ کم مسئیبت میں مبتلا نہیں ہے آپ کے میری زندگی میں مداخلت کرنے کے بعد جب میری فپو کو آپ کا پتہ لگے گا تو وہ مجھے بالکل بھی جینے نہیں دے گی آپ مجھ پر پلیز مہربانی کریں اور مجھے واپس اپنی جگہ چھوڑائیں تو وہ حیرانی سے مجھے دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ کیا واقعی تم اپنی ساری زندگی اسی طرح ہی گزارنا چاہوگی دوسروں کے رحم و کرم پر کیا کبھی تمہیں اپنی زندگی پر ترس نہیں آتا کہ تمہاری زندگی کس قدر مسئیبتوں میں اٹی ہوئی ہے میں ان سے کہنے لگی کہ ہاں میں جانتی ہوں کہ میں ان کے رحم و کرم پر ہوں اور میری زندگی میں کافی زیادہ مسئیبتیں ہیں مگر فیلحال میں انہیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی کیونکہ میرے پاس دوسرا کوئی بھی ٹھکانہ نہیں ہے جہاں پر میں اپنا سر چھپا سکوں میں نے ان کا شکریہ آدھا کیا کہ وہ میرے لئے فکرمند تھے میں جیسے ہی باہر نکلی تو میں نے خود کو اپنے گھر کے پاس والی اسی دو منزلہ بلڈنگ کے پاس کھڑے ہوئے پایا اس طرح پھر میں عجیب نظروں کے ساتھ اس دو منزلہ بلڈنگ کا جائزہ لینے لگی یہ بلڈنگ اندر سے تو بلکل ایک محل کی طرح تھی جیسے میں کسی دوسری دنیا میں چلی آئی تھی مگر باہر سے یہ بلڈنگ کہیں سے بھی ایسی معلوم نہ ہو رہی تھی کہ اندر سے اتنی خوبصورت ہوگی یہ محل جو اندر سے میں دیکھ کر آئی تھی یہ بلکل بھی باہر سے اس بلڈنگ کا حصہ معلوم نہیں ہو رہا تھا یہ تو کوئی ایسا دیس تھا جسے میں نے ہمیشہ اپنے خوابوں میں ہی دیکھا تھا ایک شاہی محل کی طرح پھر میں اس بلڈنگ کی طرف دیکھتے دیکھتے اپنے گھر کی طرف آ گئی اور سیدھا گھر میں اندر داخل ہوئی شکر تھا کہ باہر کا دروازہ کھلا ہوا تھا میں فوراں سے بھاگی اور دور کر آ کر اپنے بستر میں لیٹ گئی چادر اپنے اوپر لے کر آنکھیں بند کر لی اور شکر کا سانس لیا کہ میں واپس یہاں آ گئی تھی اگر فپو نے مجھے یہاں آتے ہوئے دیکھ لینا تھا تو یقیناً مجھے بہت مارنا تھا میرا دل تیز تیز دھڑتنے لگا تھا اور میرے دماغ میں مسلسل اسی خوبصورت چہرے والے عبادت گزار آدمی کا چہرہ نظر آ رہا تھا پھر اچانک ہی میرے مند میں اس نحل کے خیالات آنے لگے میں خود کو یوں محسوس کر رہی تھی کہ میں نے ایک وائٹ کلر کا گاؤن پہنا ہوا ہے اور میرے سر پر ایک تاج سجا ہوا ہے میں وہ بھاری سا گاؤن اپنے ہاتھوں میں اٹھائے اس سارے محل میں پھر رہی ہوں یہی تو وہ محل تھا جسے میں اکثر اپنے خوابوں میں دیکھا کرتی تھی مگر اس آدمی کو میں نے پہلی بار وہاں دیکھا تھا پھر اچانک سے میں نے اپنی آنکھیں کھول لی تو میں اسی چھوٹے سے گندے میلے کچیلے سٹور روم میں نیچے بستر لگائے پڑی ہوئی تھی مگر پھر سے جب میں نے آنکھیں بند کی تو مجھے وہی خوشبو محسوس ہونے لگی تھی جو مجھے اس محل میں آئی تھی میں اس عجیب سی خوشبو کو محسوس کرتی ہوئی لمبے لمبے سانس بھرنے لگی یہ خوشبو مجھے بہت اچھی لگنے لگی تھی اور میرے دل کو بھا رہی تھی اس خوشبو کا احساس مجھے کسی اور ہی دنیا میں لے جا رہا تھا جسے چاہ کر بھی میں اپنے خیالوں سے نکال نہیں پا رہی تھی اس آدمی کا چہرہ تو میرے دماغ سے نکلنے کا نام تک نہ لے رہا تھا وہ آخر کون تھا کیا وہ کوئی فرشتہ تھا یا پھر کوئی مسیحہ جو میرے لیے اتنا فکر مند ہو رہا تھا میں ایک عام سی لڑکی بھلا اتنی خاص کب سے ہو گئی تھی کہ کوئی میری فکر کرتا پھر اگلے دن فپو نے مجھے سامان لینے کے لیے بازار جانے کا کہا اور ایک لسٹ بنا کر میرے ہاتھ میں تھما دی میں نے وہ لسٹ دیکھی جو کافی لمبی تھی پھر میں نے فپو سے کہا فپو یہ تو کافی زیادہ سامان ہے مجھے لاتے لاتے شام ہو جائے گی فپو نے کہا کوئی بات نہیں ویسے بھی تم کونسی کام کی چیز ہو جس کا کوئی انتظار کرے گا اچھے سے سامان دیکھ پھال کر لانا ورنہ تمہاری خیر نہ ہوگی میں نے فپو کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور ان سے پیسے لے کر باہر نکل آئی دو گھر چھوڑ کر ہی سامنے وہ بیلڈنگ تھی جب میں اس کے سامنے رکی تو میری ٹانگیں بری طرح سے کامپنے لگیں کیونکہ کل والا منظر میری آنکھوں میں ابھی تک سمایا ہوا تھا میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اسی بیلڈنگ میں اندر جا کر اس آدمی سے پوچھوں کہ وہ کون ہے کہاں سے آیا ہے اور کہاں رہتا ہے مجھے تو اس کا نام تک نہیں معلوم نہ جانے کیوں اس کے لیے میرے دل میں عجیب عجیب سے سوالات اٹھ رہے تھے میں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اس بیلڈنگ میں جانے کا ارادہ کیا میں جیسے ہی اندر آئی تو اس میں بہت سارا دھوان اٹھ رہا تھا پھر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میں نے ایک دروازہ پار کیا جسے پار کرتے ہی میرے سامنے عجیب سا منظر اُبھر آیا جیسے یہ کوئی دوسری دنیا تھی یہ بیلڈنگ تو واقعی وہی بیلڈنگ تھی جہاں میں کل آئی تھی مگر اب سے پہلے میں نے کبھی بھی ایسی بیلڈنگ کے بارے میں کچھ پینا سنا تھا کہ یہاں کون رہتا ہے یا کون آتا جاتا ہے اچانک ہی تیز ہوایں چلنے لگیں جیسے کوئی توفان اٹھ رہا ہو اس ہوا میں خوشبو کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی تھنڈک کا احساس ہو رہا تھا جس سے مجھے سانس لینے میں بہت آسانی محسوس ہو رہی تھی میں لمبے لمبے سانس بھرنے لگی تب ہی مجھے اپنے پیچھے آواز آئی کہ تم یہاں پر کیسے میں نے فورا پلٹ کر دیکھا تو وہی آدمی میرے پیچھے کھڑا ہوا تھا اور مجھ سے سوال کر رہا تھا میں کافی گھبرا گئی تھی کیونکہ میرے پاس اس کے سوال کا کوئی بھی جواب نہیں تھا کہ میں یہاں پر کیوں آئی ہوں پھر میں فورا ہی اس سے کہنے لگی کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں پھر وہ کہنے لگا اگر میں نے اپنی شناخ تمہیں بتا دی تو تم مجھ سے ڈر جاؤ گی اور ہو سکتا ہے کہ تم پھر مر کر کبھی بھی میرے پاس نہ آؤ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا مگر تم اس پر راضی نہیں ہو جب وہ بول رہا تھا تو میں اس کے حسین چہرے کو گھورے جا رہی تھی اچانک اسے دیکھتے ہوئے مجھے عجیب سا احساس ہوا جسے میں کوئی نام نہ دے سکی میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو مجھے بتاؤ اور تم یہاں پر کیوں رہ رہے ہو میرے پوچھنے پر وہ کہنے لگا تم ایسے باز نہیں آؤگی تم حقیقت جاننا چاہتی ہو تو سنو میں ایک جنزاد ہوں اور یہاں پر تمہارے لیے ہی رہ رہا ہوں اس کی بات سن کر میں اتنی خوف زدہ ہوئی کہ زرد پڑ گئی اور پھر میں فوراں وہاں سے بھاگ نکلی میں نے پلٹ کر پیچھے مر کر نہیں دیکھا مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میرے پیچھے آیا ہے یا نہیں لیکن اس وقت میری حالت بہت حراب تھی میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور گھبراہت کے مارے مجھے پسینہ آ رہا تھا میں بار بار اپنے خوشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیرتی اور ہر چند لمحوں بعد پیچھے مر کر دیکھتی لیکن مجھے وہ کہیں نظر نہ آیا میں اسی طرح بھاگتی ہی گھر چلی آئی مجھے بھول گیا تھا کہ مجھے بازار جانا ہے اور پھپو کی دی ہوئی لسٹ کے مطابق سامان لے کر آنا ہے اور پھپو نے جو مجھے خالی ہاتھ آتی دیکھا تو غصے سے پوچھا کہ تو آخر خالی ہاتھ کیوں جلی آئی ہے اتنا وقت بھی لگا کر آئی اور کچھ لے کر بھی نہیں آئی پھپو کے پوچھنے پر اچانک مجھے احساس ہوا تو میں نے کہا پھپو دراصل وہ گلی میں کتے کھڑے تھے اور ایک میرے پیچھے لگ گیا میں بہت مشکل سے اپنی جان بچا کر آئی ہوں پھپو نے مجھائے مجھ سے ہمدردی کرنے کے مجھے کوسنا شروع کر دیا اور کہنے لگیں حرام خور صرف کھانے کے لیے آگے ہوتی ہے کوئی کام کروالو تو کرنا نہیں اب جا جا کر سامان لے کر آ میرا موں کیا دیکھ رہی ہے فٹا فٹ سامان لے کر آ مجھے ضرورت ہے پھپو نے مجھے دوبارہ فرمان جاری کر دیا کہ باہر جا کر سامان لے کر آو جبکہ میرا اس وقت باہر جانے کو بلکل دل نہیں کر رہا تھا مجھے اس وقت بہت خوف محسوس ہو رہا تھا اور میں پھپو کو سچ نہیں بتا سکتی تھی ورنہ وہ نہ جانے کیا سمجھتی اور میری بات پر یقین کرتی بھی کہ نہیں میں عجیب دو راہے پر آکھڑی ہوئی تھی اور پھر مرے مرے قدموں کے ساتھ گھر سے باہر نکلی آخر کرنا تو مجھے وہی تھا جو وہ کہہ رہی تھی ورنہ پھر سے مجھے مار پڑتی اور کھانے کو بھی نہ ملتا میں بازار میں بھی بہت ڈری ڈری رہی جلدی سے میں نے سارا سامان خریدا اور فٹا فٹ نکل آئی لیکن بار بار دھیان میرا اس بلڈنگ کی طرف ہی جا رہا تھا اس عمارت کی اوپری منزل میں وہ رہتا تھا بے شک وہ میرا بہت ہمدر تھا اور ابھی تک اس نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا لیکن نجانے کیوں میں صرف یہ سن کر ہی ڈر گئی کہ وہ ایک جنزاد ہے شاید یہ کہانیوں اور مفروضوں کا اثر ہے جو جنات سے منصوب کیے جاتے ہیں سامان لاکر کچن میں رکھا تو فپو نے ایک ایک چیز کی جانچ پرتال کی اور ایک ایک پیسے کا حساب لے کر میری جان چھوڑی میں جلدی سے پھر کمرے میں آ گئی کمرے میں آ کر میں ادھر ادھر تہلتی رہی اور اس کے بارے میں سوچتی رہی آج شاید فپا نے واپس آ جانا تھا اسی لیے فپو نے اتنا سامان منگوایا تھا ایک تو سامان اٹھا کر بھی میرے ہاتھ بہت تھک رہے تھے میں انہیں خود ہی دبا رہی تھی انگلیاں اکڑ چکی تھی کچھ ہی دیر کے بعد فپو کی دوبارہ آواز آئی وہ کہہ رہی تھی کہ اب مہارانی صاحبہ آ کر کھانا تیار کر لیں جب تک آپ کو آواز نہ دیں آپ کمرے سے باہر نہیں نکلتی فپو کے تنس میں بخوبی جانتی تھی اس لیے خاموشی سے اٹھ کر کھانے کی تیاری کرنے لگی کہ ابھی کھانے کا وقت ہو چکا تھا اور فپو بھی اس وقت آ چکے تھے کچھ دیر بعد فپو بھی اپنے کمرے میں چلی گئیں اس کمرے کا راز مجھے بھی آج جاننے کی بے چینی تھی اور میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر فپو کیوں بار بار ادھر کہیں جاتی ہیں کھانا بنا کر میں باہر سہن میں آ گئی اندھیرہ پھیل چکا تھا اور سامنے کی عمارت اندھیرے میں ڈوبی عجیب پرسرار سی لگ رہی تھی میرے دل کو اچانک خوف محسوس ہوا اور میں دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی مجھے اس جنزات کی بات پر خوف تو محسوس ہوا تھا لیکن ایک بات کا اتمنان تھا کہ وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا میں اپنی سوچوں میں گم تھی اور مجھے احساس نہ ہوا کہ دم پر رکھی ہوئی ہنڈیا جل چکی ہے وہ تو فپو کی چیخ چنگھار کی آواز میرے کانوں میں گونجی وہ کہہ رہی تھی جلا دیا سارا کھانا جلا دیا ناس پیتی پتہ نہیں کون سی سوچوں میں گم تھی سارا کھانا جلا کر رکھ دیا ہے میں ہوش کی دنیا میں آئی اور ہواس باختہ سی کچن کی طرف بھاگ گئی اور جب دیکھا تو ساری ہانڈی پیندے سے لگ چکی تھی میرے تو چہرے پر ہوایاں اڑنے لگیں فپو نے آگے بڑھ کر میرے بال کھینچے اور میرا سر زور سے دیوار میں دے مارا مجھے زوردار قسم کا چکر آیا اور میں وہیں پر سر تھام کر بیٹھ گئی میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہ نکلے اور میں نے بے بسی سے فپو کی طرف دیکھا لیکن فپو تو اس وقت جلاد بنی ہوئی تھی انہیں وہ چند سو روپے کی ہانڈی جلنے کا بہت افسوس تھا اور اس کے لیے وہ مجھے اچھی طرح کوس رہی تھی جبکہ میں اس وقت شدید بے بسی کی حالت میں پڑی ہوئی تھی مجھے خود سے بھی نفرت محسوس ہو رہی تھی دل چاہ رہا تھا کہ میں مر جاؤں نہ جانے میرے ماں باپ مجھے یہاں پر کیوں چھوڑ گئے ان کے ساتھ میں بھی مر جاتی تو بہت اچھا ہوتا حالانکہ فپو کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی لیکن انہوں نے میرے اوپر کبھی رحم نہیں کیا انہوں نے کبھی مجھے اپنی اولاد سمجھا ہی نہیں وہ اگر مجھے بھتیجی بھی سمجھ لیتی تو شاید مجھے اتنا دکھنا ہوتا فپو کے غصے کو آج خوب ہوا ملی تھی اور وہ کسی بھی طرح سے تھنڈا نہیں ہو رہا تھا میں نے آہستہ آواز میں کہا بھی کہ میں اور سالن بنا لیتی ہوں لیکن وہ تبارہ برسنا شروع ہو گئی ان کا کہنا تھا کہ ان کے پاس اتنے فالتو پیسے نہیں ہے کہ وہ دو دو ہانڈیوں کا خرش پرداشت کر سکیں فپو نے اوپر اوپر سے تھوڑا سا سالن نکال لیا وہ ان کے اور فپا کے لیے کافی تھا جبکہ انہیں میری کوئی پروا نہیں تھی میں آج بھی بھوکی اور نڈھال سی اپنے کمرے میں پڑی ہوئی تھی سر کی چوٹ میں میرے چودہ طبق روشن کر دیئے تھے اور میرا سر بری طرح گھوم رہا تھا میں جیسے ہی ذرا سا سر اٹھاتی ایسے لگتا ساری دنیا گھومنے لگی ہے فپو نے اس کے بعد میری خبر بھی نہ لی میں بستر پر پڑی ہوئی رو رہی تھی اور اسی دوران نہ جانے کیسے میری آنکھ لگ گئی پھر مجھے معلوم نہیں رات کا کون سا پہت تھا ابھی اندھیرہ ہی پھیلا ہوا تھا کہ کمرے میں عجیب سی خوشبو نے مجھے اٹھنے پر مجبور کر دیا میں دکھتے ہوئے سر کو تھام کر جیسے ہی اٹھی تو دیکھا کہ آج بھی سامنے وہی اسی طرح کا تھال سجا ہوا ہے اسی طرح اس میں مختلف چیزیں دلکش انداز میں سجائی گئی تھی اس تھال کو دیکھتے ہی میری بھوک بڑھ اٹھی انباؤ اقسام کے کھانوں کی خوشبو میرے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی اور مجھ سے اب بھوک برداشت نہ ہوئی اور میں نے ہاتھوں کے ساتھ جلدی جلدی کھانا شروع کر دیا ایک ایک چیز میں نے پیٹ پھر کر کھائی اور سب کچھ کھا لینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا تھال میں ابھی بھی بہت کچھ موجود تھا لیکن اب میرا پیٹ اچھی طرح بھر چکا تھا نہ جانے یہ تھال بھی کہاں سے آیا تھا لیکن جس نے بھی بھیجا تھا میں اس کی مشکور تھی ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ آخر وہ کون میرا ہمدرد ہے جو میری بھوک میں میرا خیال کرتا ہے مجھے کھانے کے لیے بھیج دیتا ہے کہ اتنے میں کمرے میں روشنی سی پھیلی اور اس روشنی میں سب سے پہلے میرے نتنوں سے خوشبو ٹکرائی یہ وہی مخصوص خوشبو تھی جو مجھے اسی عمارت میں محسوس ہوئی تھی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے مجھے محسوس ہو گیا کہ یہ کون ہے لیکن پھر بھی میں نے خوف کی حالت میں پوچھا کہ کون ہے تو اتنی دیر میں وہی روشن چہرے والا جن ذات میرے سامنے ظاہر ہو گیا میں ایک لمحے کے لیے خوف سے کانپ گئی لیکن پھر دل کو تسلی ہو گئی کہ یہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا وہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آگے بڑھا اور مجھ سے پوچھنے لگا تم نے کھانا کھا لیا میں نے خوشک ہوتے ہنٹوں پر زبان پھیر کر اسے کہا ہاں کھا لیا تمہیں کیسے خبر ہے تو وہ کہنے لگا یہ کھانا میں نے ہی تمہارے لیے بھیجا تھا میں ایک دم حکا بکا رہ گئی میرے حلق میں جیسے کچھ اٹکنے لگا میری حالت دیکھ کر وہ ہستیا اور کہنے لگا فکر مت کرو کھانے میں زہر نہیں تھا اور تمہیں مارنے کے لیے مجھے زہر کی بھی ضرورت نہیں میں کچھ دیر بعد سنبھل گئی اور اسے کہنے لگی آخر تم یہاں پر کیوں آتے ہو تم میرے پیچھے کیوں ہو تمہیں کیسے خبر ہو جاتی ہے کہ میں بھوکی ہوں میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا میں نے تمہیں بتایا تھا نا میں سامنے والی عمارت میں رہتا ہوں اور جب بھی تمہیں اس حالت میں دیکھتا ہوں تو میرے دل کو کچھ ہوتا ہے تمہارے اپنے تم سے کیسے غیروں کا سرویہ رکھ رہے ہیں مجھے دکھ ہوتا ہے اسی لیے میں یہاں پر جلا آتا ہوں اور تمہارا خیال رکھتا ہوں لیکن میں تمہیں ایک نصیحت کروں گا اپنے ارد گرد اپنے کان اور آنکھیں کھول کر رکھو اس جن ذات نے مجھ سے کہا تو میں حیرت میں مبتلا ہو گئی اس کی بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی میں نے پوچھ بھی لیا کہ اس کا کیا مطلب ہے لیکن تب تک وہ وہاں سے جا چکا تھا اور وہ تھال بھی اب وہاں پر موجود نہیں تھا میں دوبارہ بستر پر لیٹ گئی بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ بڑی اچھی نیند آئی صبح جب میں سو کر اٹھی تو پھپو پورے گھر میں کچھ بیچین سی پھر رہی تھی مجھے ان کی بیچینی کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی میں نے ان سے پوچھنا بھی چاہا لیکن پھر یہ سوچ کر چپ کر گئی کہ وہ کون سا مجھے بتا دیں گی اس لیے میں نے ان سے نہیں پوچھا آج پھپا بھی گھر پر نہیں تھے شاید صبح ہی صبح کہیں چلے گئے تھے میں نے اپنے اور پھپو کے لیے ناشتہ بنایا اور ان کو دے کر واپس سہن میں آ کر بیٹھ گئی سہن میں بیٹھنے کے بعد میری نظر بے ساختہ سامنے والی عمارت پر گئی تو مجھے وہ جنزاد یاد آ گیا اور اس کے ساتھ ہی رات کو اس کی مہربانی یاد آئی جو اس نے مجھ پر کی تھی میں چاہ کر بھی اس کا یہ احسان نہیں چکا سکتی تھی کیونکہ اس نے ہمیشہ میرے لیے آسانی پیدا کی اور رات کو جس طرح میں بھوک سے نڈھال تھی اور دکھتے ہوئے سر کو لے کر پریشان تھی اس نے کتنی آسانی سے میری مشکل آسان کر دی میں اس کے بارے میں سوچ کر مسکرا رہی تھی کہ اندر سے ایک دم نہ جانے کیسے پھپو باہر نکل آئیں انہوں نے جو یوں مجھے مسکراتے دیکھا تو نہ جانے کیا سمجھا کہ مجھے بولنا شروع ہو گئیں کہنے لگی تم یہاں پر بیٹھی مسکرا رہی ہو ہمارا تماشا دیکھ کر ہس رہی ہو ماباپ کے بعد میں نے تمہارا خیال رکھا اور تم میری ہی مسئیبت پر مسکرا رہی ہو میں فپو کو حقا بقا ہو کر دیکھ رہی تھی مجھے پتا نہیں تھا کہ گھر میں کیا معاملات چل رہے ہیں لیکن فپو نے نہ جانے کیا سمجھا اور الٹا مجھے ہی سنانا شروع کر دی میں فپو کو دیکھ رہی تھی لیکن مجھے فپو کے ڈانٹنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی نہ جانے کیا بات تھی جو یوں ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئی میں نے چپ چاپ ان کی ڈانٹ سنی ناشتے کے برطن سمیتے اور اندر رکھائی فپو سارے گھر میں بے جین بے جین پھر رہی تھی اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ ویسے ہی گھر سے نکل گئی نہ جانے کیا معاملہ تھا کہ وہ اتنی پریشان تھی اور اپنی پریشانی کے بارے میں مجھے بتا بھی نہیں رہی تھی میں گھر کے کام کرنے لگ گئی لیکن گاہے بگاہے میرا دھیان سامنے والی عمارت کی طرف چلا جاتا اور اس کے ساتھ ہی مجھے وہ جن زیادہ یاد آ جاتا فپو کی پریشانی کا خیال بھی آ رہا تھا اور فپا کا کمرہ آج بند تھا میں سوچ رہی تھی کہ زندگی میں میں نے فپو کو کبھی اس طرح پریشان نہیں دیکھا جس طرح کہ وہ آج پریشان تھی آج صبح صبح ہی کہیں نکل گئی تھی میں بہت حیران تھی کچھ دیر بعد ہی وہ گھر چلی آئی لیکن آ کر وہ دوبارہ اپنے کمرے میں گئی پھر کمرے سے اپنا پرس لے کر دوبارہ نکل گئی میں فپو سے پوچھنے والی تھی کہ آج کیا پکاؤں لیکن ان کو باہر جاتے دیکھ کر چپ کر گئی نہ جانے آج ان کو کیا ہوا تھا وہ اس طرح کبھی بھی نہیں کرتی تھی وہ تو بڑے احتمام سے کھانا پکواتی تھی جبکہ آج تو ان کو جیسے کسی بات کی پرواہ ہی نہیں تھی میں یوں ہی اٹھ کر کچن میں آ گئی اور دیکھا تو تھوڑا سا گوشت رکھا ہوا تھا میں نے مرغی کا گوشت دھو کر وہی چڑھا دیا ہمارے گھر میں بکرے کا یا بڑا گوشت نہیں پکتا تھا نہ جانے کیا بات تھی کہ فپو منع کرتی تھی اور نہ ہی انہوں نے کبھی پکانے دیا تھا صرف مرغی یا مچھلی کا گوشت تھا اور وہی پکتا تھا جبکہ میرا بہت دل کرتا تھا کہ بکرے یا بڑے کا گوشت پکایا جائے لیکن فپو لانے نہیں دیتی تھی سارا دن فپو گھر واپس نہیں آئی ایسا بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ اتنی دیر کے لیے گھر سے غائب ہو جائیں فپا تو اکثر چلے جاتے تھے لیکن فپو واپس آ جاتی تھی اور صرف چند گھنٹوں کے لیے ہی گھر سے باہر جاتی تھی لیکن آج تو شام ہو گئی تھی اور میں اب بیچینی سے بار بار دروازے کو دیکھ رہی تھی کیونکہ مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی اور پریشانی ہو رہی تھی وہ ابھی تک واپس نہیں لوٹی تھی مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا اور گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی میں نے سارے گھر کی روشنیاں جلا دی تھی کیونکہ اندھیرے سے مجھے اور زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے کوئی سایہ چل پھر رہا ہو اتنے میں مجھے اپنے قریب پھر سے وہی مخصوص خوشبو محسوس ہوئی میں چونک اٹھی اور دیکھا کہ وہی جنزاد سامنے کھڑا تھا اور مجھے دیکھ کر مسکر آ رہا تھا کہنے لگا تمہیں ڈر لگ رہا ہے میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تو کہنے لگا ڈرنے کی بات نہیں میں سامنے ہی ہوں تم آرام سے رہ سکتی ہو لیکن مجھے واقعی خوف محسوس ہو رہا تھا اور میں نے اسے کہا کہ تم ابھی کچھ دیر رک جاؤ پھپو نہ جانے کہاں چلی گئی ہیں اور ابھی تک گھر واپس نہیں آئی مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے میں نے اسے کہا تو وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ تمہاری پھپو ایک بہت بڑی مسئیبت میں گریفتار ہو چکی ہیں اور اب بہت مشکل ہے کہ وہ اس مسئیبت سے باہر نکلیں اسی چکروں میں وہ یہاں سے غائب ہیں میں بہت حیران ہوئی اور اس سے دریافت کیا کہ کیسی مسئیبت کیسا مسئلہ لیکن وہ کہنے لگا میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اپنے کان اور آنکھیں کھولی رکھنا پھپو جب واپس آئیں گی تو شاید تمہیں خود بتا دیں اس کے بعد وہ کچھ دیر ہی وہاں پر رکا رہا کہ اچانک دروازے پر کھٹ پٹ کی آواز آئی تو میں نے جھٹ اٹھ کر دیکھا پھپو چلتی آ رہی تھی ان کے پاس دروازے کی ایک چابی ہمیشہ موجود ہوتی تھی اس وقت وہ بہت پریشان تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں بہت تھک چکی ہوں مجھے ایک کپ چائے بنا دو پھپو نے کہا تو میں جو ان سے یہ پوچھنے ہی والی تھی کہ وہ صبحوں سے کہاں غائب ہیں ایک دم چپ کی چپ رہ گئی جلدی سے پھپو کے لیے چائے بنائی اور اٹھ کر انہیں کمرے میں دینے چلی آئی پھپو سامنے ہی بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے ہاتھوں میں کافی سارے نوٹ تھے وہ انہیں گن رہی تھی مجھے دیکھ کر انہوں نے نوٹ سائٹ پر رکھ دیئے اور ان کے اوپر تکیہ رکھ دیا اور کہنے لگی اندر آنے سے پہلے دروازہ نہیں کھٹ کھٹ آیا کرتے میں اپنی جگہ شرمندہ سی ہو گئی اور چپ چاپ چائے کا کپ رکھ کر واپس باہر آنے لگی لیکن پھر دروازے کے قریب پہنچ کر میں نے پھپو سے پوچھا آپ صبحوں سے گئی ہوئی تھی میں بہت خوف زدہ تھی اور پریشان تھی آپ کہاں چلی گئی تھی کیا بات ہے میں نے پریشانی سے پوچھا لیکن پھپو ایک گہرا سانس بھر کر کہنے لگی میں کسی کام سے گئی تھی اور ابھی کچھ دن میں اسی طرح مصروف رہوں گی تم اکیلے رہنے کی عادت ڈال لو مجھے سارا سارا دن لگ جایا کرے گا لیکن تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے گھر پر کوئی ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور اگر کسی چیز کی ضرورت پڑے اور بازار سے لانی ہو تو بے شک لے آیا کرنا پھپو نے لاپرواہی سے کہا تو میں ان کی بے اعتنائی پر باہر نکل آئی نہ جانے وہ مجھے ابھی تک اپنا کیوں نہیں سمجھتی تھی آخر ایسی کیا بات تھی ایسا کیا معاملہ تھا جو وہ مجھ سے چھپا رہی تھی اور پھر یہ حقیقت کچھ ہی دیر کے بعد سامنے آ گئی پھپو ابھی اپنے کمرے میں موجود تھی اور میں کچن میں روٹیاں بنا رہی تھی کہ دروازے پر بڑی زوردار دستک ہوئی میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا نہ جانے کون تھا جو اتنی زور سے دستک دے رہا تھا میں نے گھبراہٹ کے مارے پھپو کو آواز دے ڈالی لیکن وہ اس سے پہلے ہی کمرے سے باہر نکل آئی تھی میں نے خوفزدہ نگاہوں سے پھپو کی طرف دیکھا تو وہ جلدی سے دروازے کی طرف بڑھیں اور انہوں نے جیسے ہی پوچھا کہ کون ہے تو آگے سے ایک بڑی گرجدار آواز سنائی دی پولس پولس کا نام سنتے ہی میں انتہائی خوفزدہ ہو گئی پھپو نے بھی ڈرتے کامتے دروازہ کھولا تو سامنے ہی ایک دم سے پانچ چھے پولس اہلکار گھر میں آ گئے وہ پھپا کا نام لے کر ان کے بارے میں پوچھ رہے تھے لیکن پھپو نے ان سے یہی کہا کہ وہ یہاں پر موجود نہیں ہے صبحوں سے کہیں گئے ہوئے ہیں جبکہ ان کو یقین نہیں تھا انہوں نے سارے گھر کی تلاشی لینا شروع کر دی میں خوفزدہ ہو کر کچن میں ہی جا کر چھپ گئی وہ لوگ سارے گھر کی تلاشی لینے لگے پھپا کے کمرے تک بھی گئے اور ساری لائٹیں آن کر دی وہاں پر انہیں بہت سی مشکوک چیزیں ملی جو وہ ایک پیکٹ میں ڈالتے جا رہے تھے میں چپ چاپ کچن سے یہ ساری کاروائی دیکھ رہی تھی پھپو انہیں روکتی رہ گئی لیکن انہوں نے پھپو کی ایک نہیں سنی اور اپنی ہی کر کر رہے پھپا کے کمرے سے انہیں بہت کچھ ملا اور وہ ایک پیکٹ میں ڈال کر لے گئے کہنے لگے جیسے ہی وہ آئے اسے خبر کرو کہ پولیس تھانے میں ریپورٹ کرے اس کے خلاف بڑی سخت کاروائی ہوگی بہت سے لوگوں نے اس کے خلاف شکایت درج کی ہے وہ پولیس اہلکار بڑے غصے میں پھپو سے کہتا ہوا چلا گیا اور انہوں نے بڑے نڈھال سے انداز میں کرسی پر بیٹھ گئی میں نے جلدی سے پھپو کو لاکر پانی دیا پہلی بار انہوں نے میری طرف بڑی نرم نگاہوں سے دیکھا پانی پی کر پھپو نے کہا نہ جانے اب کیا ہوگا میرا تو گھر ہی برباد ہوتا نظر آ رہا ہے مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ پھپا کسی ایسے کام میں ملوث تھے جو کہ غلط تھا اور پھپو بھی ایک بڑی مسئیبت میں گرفتار ہونے جا رہی تھی اگلے دن وہ اہلکار ایک لڑی پولیس کو لے کر دوبارہ آئے اور پھپو کو گرفتار کر کے لے گئے ان پر پھپا کی معاونت کرنے کا الزام تھا دراصل پھپا قبرستان میں جا کر کماری لڑکیوں کی قبریں کھوت کر وہاں پر چلہ کارتے تھے اب یہ ثبوت بھی ملے ہیں کہ انہوں نے کئی لڑکیوں کے ساتھ مرنے کے بعد زیادتی کی ہے اور اس کے بعد چلہ کارت کر اپنے مقاصد حاصل کیے ہیں یہ شرمناک الزام سن کر میں تو حیران اور پریشان رہ گئی پھپا کے خلاف اب کسی نے شکایت درج کی تھی اور اس کے بعد تو شکایتوں کا ایک دھیر لگ گیا بہت سے قبرستانوں کی طرف سے پھپا کے خلاف شکایتیں ملی اور اب پولس انہیں دھرنے آ گئی لیکن ان کو شاید پہلے ہی اس بات کی خبر ہو گئی تھی اس لیے وہ کہیں فرار ہو گئے جبکہ پھپو ان کے ساتھ شامل ہونے کی بنا پر گریفتار ہو گئی میں اب گھر میں اکیلی تھی اور بہت پریشان بھی تھی نہ جانے پھپو کب باہر آتی اور پھپا کا کیا حال ہوتا مجھے اس بات کی کوئی خبر نہیں تھی لیکن اب مجھے اپنے زندہ رہنے کے لیے کچھ نکش تو کرنا ہی تھا اور پھر جب میں یہی سب سوچ رہی تھی تو وہ جن ذات میرے پاس چلا آیا اسے دیکھ کر میں حوصلے میں آ گئی وہ کہنے لگا پریشان مت ہو میں ابھی بھی یہی پر موجود ہوں جہاں تک میں نے ہو سکا تمہارا ساتھ دیا تمہارے پھپا کی شرمناک حرکتوں کی وجہ سے ہی میں تمہارے پھپا پر نظر رکھے ہوئے تھا اور پھر ان کی شکایت بھی میں نے ہی کی ہے دراصل وہ دونوں میاں بیوی بہت گناونے کام کرتے تھے اس لیے میں نے پولس میں شکایت کر کے انہیں گرفتار کروا دیا یہ گھر تمہارا ہے شاید تمہیں تو معلوم بھی نہیں ہے کہ یہ گھر تمہارے نام پر ہے تمہارے ماباد کی طرف سے تمہیں ملا اور تمہاری پھپا اور پھپو قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے اب تم آرام سے اپنی زندگی گزار سکتی ہو وہ لوگ بہت لمبے عرصے کے لیے جیل میں ہیں اور شاید کبھی زندہ واپس نہ آئے اس جن ذات نے مجھ پر انکشاف کیا تو میں تو حیرت زدہ رہ گئی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ گھر میرے نام پر ہے اور میں اس کی مالکن ہوں میں نے جن ذات کا شکریہ ادا کیا اور کہا تم نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے میں ساری زندگی بھی تمہارا قرض نہیں چکا سکتی لیکن وہ کہنے لگا نہیں ایسا نہیں تم چکا سکتی ہو بس ایک مسکراہت ہی کافی ہے اور میں بے اختیار مسکرا دی اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ